دوستو یہاں پر سانتنی یعنی سان کافی مسکلوں کو بعد لڑائی جھگڑے کے بعد وہ اندر آ جاتے ہیں اور کریسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کریسی میری بیٹی ہے شان کریسی سے کہنے لگتے ہیں کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میری بیٹی ہو شان کہتے ہیں کہ میں یہ سادھی نہیں مانتا ہوں اسمیتہ تمہاری ممی اور تمہیں میں ابھی لے کے چلتا ہوں شان اسمیتہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اسمیتہ یہاں سے ہم اس سادھی کو نہیں مانتا ایسان اسمیتہ سے کہنے لگتے ہیں کہ تم میری ہو اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھیچنے لگتے ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ سکاوت اور اسمیتہ دونوں بندھن میں بدھے رہتے ہیں اور شان جا کر پھر اسے اوپن کر دیتے ہیں اتنے میں شکاوت ان سے فائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور شان کافی گستے میں ہوتے ہیں اور شکاوت کو کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بیبی کے بیچ میں تم دکھل مند دینے اور سکاوت کو کہتے ہیں کہ سانتی سے تم کھڑے رہنا میں اپنے بیبی اور بچے سے بات کر رہا ہوں شان اسمیتہ کو منانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمیتہ چلو یہاں سے اس کے بعد اسمیتہ کو کافی زیادہ گستہ آ جاتا ہے اور اسمیتہ کہنے لگتی ہے نہیں شان تم نے بہت زیادہ لیٹ کر دیا ہے اب میں مسٹر سکاوت کی پتنی ہوں اور وہ میرے ہسپنڈ ہے اس کے بعد اسمیتہ کافی گستے میں ہوتی اور شان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیتی ہیں اس کے بعد سان پیدل روڈ پر آ جاتے ہیں اور اور سان سوچنے لگتے ہیں کہ اسمیتہ تم اتنی جلدی میرے لائف سے نہیں دور جا سکتی اس کے بعد اسمیتہ اکیلے کمرے میں شان کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ شان تم کافی زیادہ لیٹ کر دی ہے اور تم نے ہمارے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور اس کے بعد سکاوت آ جاتا ہے اسمیتہ سے کہنے لگتا ہے کہ اسمیتہ تم شان کے بارے میں مت سوچو میں آپ کا ہسپنڈ ہوں اگر آپ شان کے بارے میں سوچیں گی تو مجھے بہت برا لگے گا اور ادھر شان کافی زیادہ گصے میں ہوتے ہیں اور شان کے من میں چلتا رہتا ہے اور سوچتے رہتے ہیں کہ ان سب کی جڑ صرف نندنی ہے اور نندنی کے اوپر کافی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں نندنی سے بدلہ لینے کے لیے شان گھر پہ آ جاتے ہیں شان کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتا ہے جس کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے اور نندنی کے پاس جا کر نندنی کا گلہ پکڑ لیتے ہیں شان اور کہتے ہیں کہ آج تجھے میں جلا کے مار دوں گا جب شان نندنی سے بدلہ لینے جاتے ہیں اس ٹائم ان کی بیٹی مونی بھی رہتی ہے اس کو دیکھ کر شان وہ لکڑی کا ڈنڈا فیک دیتے ہیں اور اس کے بعد شان اور نندنی کے بیچ میں تھوڑی نوک جھوک ہوتی ہے اور نندنی ہسنے لگتی ہے اس کے بعد نندنی شان کو دھمکانے لگتی ہے کہتی ہی کہ ہماری سادھی کے ٹائم ایک کانٹریکٹ بنا تھا جس میں تم نے سائن کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کا ساتھ نبائیں گے کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہاں پر شان اور نندنی کے بیچ میں کافی زیادہ نوک جھوک ہوتی ہے اور شان لاسٹ میں نندنی کو تھپر جڑ دیتے ہیں اور گئیس اس اپسوڈ میں یہی پر دکھایا جاتا ہے اگر آپ کو آگے کا اپسوڈ دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ساتھ میں جرور پریس کریں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کمنٹ سیئر جرور کریں موسیقی